اسلام علیکم دوستو میں آپ کا اپنا دوست ایک اور نئی ویلاک کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کا بٹن دبا دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس بھی کر دیں لائک بھی کر دیں آج پاکستان اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر ہمارا آج جانا ہوا وہاں آج کی سعادت حاصل کر کے کچھ ہمارے مہربان آ رہے تھے تو ان کو ہم انوائٹ کرنے گئے تو ماشاءاللہ آجی صاحب آگئے ان سے ملے بھی ہیں تو اس کے بعد وہ تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے اس وجہ سے لیٹ ہوئے کہ ان کا کچھ سمان وہاں رہ گیا ہے وہ نہیں آیا تو اس وجہ سے کافی انتظار کے بعد وہ وائر آئے مل کے تو پھر واپس گئے ہیں وہ اندر اپنا کمپلین لکھانے کے لیے سمان مل جائے گا وہ سمان کہیں ضائع نہیں ہوگا وہ دوسری فلائٹ میں آ جائے گا تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھائیں کہ ائرپورٹ کے اوپر ہم لو جتنا عمل آئے نہ اس کا اترام کرنا ضروری ہے کوئی بھی ہے چاہے صفائی والا ہے یا ڈیپٹی کے اوپر ہے کسٹم والا ہے پولیس والا ہے سب کا اترام کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہاں ہم جب انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے آنے والے جو میمان ہیں وہ آئیں جو بھی ہمارے رستدار ہیں آ رہے ہیں ہم ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم وہاں جو ہے نا وہ جنگلہ پھرانک کے آگے جاتے ہیں وہ ہمیں منع بھی کرتے ہیں لیکن ہم ان کی ایک بات نہیں سن دیں یہ سب سے بوری بات ہے ان کا اترام کرنا چاہیے ان کا حکم کی پاسداری کرنی چاہیے یہ عام پر فرض ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں وہ ہمارے محفظ ہیں کوئی بھی ہے نا اس کا اترام ضروری کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم باہر ملک میں جاتے ہیں یا آتے ہوئے بڑے ادھر کا قانون فالو کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنے ملک میں آتے ہیں تو قانون بھول جاتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں جو کچھ ہیں تو ہم ہی ہیں لیکن یہ غلط بات ہے کہ ہم ادھر دوسرے ملکوں میں جا کے ان کا قانون فالو کرتے ہیں لیکن جب اپنے ملک میں آتے ہیں تو کوئی قانون نہیں فالو کرتے ہیں اس طرح قومیں نہیں صدرتی ہیں جیسے آپ باہر دیکھ کے آتے ہیں اسی طرح اپنے ملک میں بھی وہی ڈسپلن قائم کریں کیونکہ اور لوگ بھی دوسری کنٹریو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے بولتے ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ کس طرح کی دنیا کسی کی دلہ رزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اسی پر اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں اللہ حافظ